اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سوپ شیئر کروں گی جو کہ پیور 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 ہرپس کا یعنی کہ ہربل ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ اس کو فل باڈی پہ یوز کر سکتے ہو وائٹننگ کے لیے اپنی سکن پہ یوز کر سکتے ہو وائٹننگ کے لیے تو بینہ ٹیم ویسٹ کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرو یہ میری آپ لوگوں سے ہمبل ایک ویسٹ ہوتی ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو لائک کرنا بھول جاتے ہو تو ایک لائک کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا بساعت یہ جو ابھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے بعد میں جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سکن وائٹننگ سیریز ہوگی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گی یعنی کہ اس کے بعد میں جتنی ویڈیوز ہوں گی وہ ساری سکن وائٹننگ سیریز ہوگی اور اس کے لیے میں اپنی پلی لیسٹ میں علایدہ سے ایک اس سکن وائٹننگ سیریز کی لسٹ بنا دوں گی اگر آپ دیکھنا چاہو تو آپ کو پریشانی نہ ہو آپ اس سکن وائٹننگ سیریز کو کھولیں ادھر آپ کو میری تمام سکن وائٹنگ پروڈکس ملیں گی اچھا جی ابھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں سوپ شیئر کرنے لگی وہ ہے سیون ہرپل کا سیون ہرپل اپٹن سوپ یہ پہلے بھی میں بہت پہلے یوز کر چکی ہوں اچھا سب سے پہلے پیکنگ کی بات کرتی ہوں تو یہ کافی اٹریکٹیو سی گولڈن اس کی پیکنگ ہے گرام کی بات کروں تو یہ آپ کو ہنڈرڈ کرام ملے گا آپ پرائز کی بات کریں تو اس کی جو پرائز ہے سیونٹی فائف روپیس ہے اوپن کرنے پر یہ ہمیں قصہ کا ملے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے یوز بھی کروں گی ابھی یہ ہلکا سا گیل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اسے میں نے بھی یوز کیا تھا تو اوپن کرنے پر یہ اس طرح کی شیئر پیکنگ میں آپ کو ملے گا اور اس کا جو ویٹ ہے نا وہ ہنڈرڈ گرام ہے اچھا یہ سوپ کلیم کیا کرتا ہے سب سے پہلے یہ کلیم کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے ہارش کیمیکل نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ایچنگ یا آپ کی سکن پر ریڈنس کا کام کرے گا واقعی ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل بھی سکن پر ایچنگ اکثر سوپ ہوتے ہیں ہم جب یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن پر خارش سی ہونے لگ جاتی ہے یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یا آپ کی سکن پر بلکل ریڈنس یا خارش ٹائپ کا کام بلکل بھی نہیں کہے گا سیکنڈ نمبر پر یہ سوپ کلیم کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ پاؤں جو ڈارک ہو جاتے ہیں جو نکلز ڈارک ہو جاتے ہیں اور ابھی واقعی میں نے یہ یوز کیا ہے نا تو میں یہ نکلز کافی لائٹ ہوئے ہیں تو جو نکلز ڈارک ہو جاتے ہیں نیک پر جو لائنز پر جاتی ہیں وہ ڈارک ہو جاتی ہیں میل فس فس کے وہ جم جاتا ہے ہماری آئی بیکس ڈارک ہو جاتی ہیں فل بوڈی پر آپ اس کو ایزا سوپ یوز کر سکتے ہو آپ اس کو فیس پر یوز کر سکتے ہو اگر آپ کی سکن پر ایکنی کے ڈارک سپورٹس ہیں یہ آپ کو ایکنی بن رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے باقی یہ واقعی بہت اچھا سوپ ہے یہ بہت پہلے میں یوز کر چکی اچھا اب یہ میں آپ لوگوں کے سامنے یوز کروں گی اور باقی یہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں کچھ لڑکیاں یہ سوپ دیکھ کے کہیں گی کہ آپ ہماری سکن کو سوپ سوٹ نہیں کرتا تو کیا ہم اس کو صرف بوڈی پر یوز کر سکتے ہیں بلکل اگر آپ کی سکن کو سوپ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو جسٹ بوڈی پر وائٹنگ کے لیے اپنے ہینڈز پر اپنی کوہنیوں پر فل بوڈی پر وائٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہو میں فلحال اس کو اپنے فیس پر بھی یوز کر رہی ہوں اور بوڈی پر بھی یوز کروں گی کیونکہ ابھی جسٹ میں اس کو فیس پر یوز کر رہی ہوں اچھا ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے فیس پر کچھ بھی نہیں اپلائے کیا ایون کہ میں نے آج تینٹ بھی نہیں اپلائے کیا تو ابھی میں یہ سوپ آپ لوگوں کے سامنے یوز کروں گی یہ پروڈکٹ میں نے پہلے یوز کی میاں سیون ہر بل کی ان کا میں نے ایک اپٹان جو ٹیوپ میں آتا ہے وہ بھی یوز کیا ہے وہ جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا بھی رویو شیئر کروں گی ابھی یہ یوز کرتی ہوں پہلے میں اپنے فیس کو دیلا کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی نا تو اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے یہ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو دیفینیٹلی سنک کے پاس کھڑے ہو کے یوز کرنا ہوگا یہ دیکھیں آپ چاہو تو ڈریک بھی اپلائے کرلو اگر آپ لیت اپنا فیس ریلیٹیڈ پروڈک یوز کرتے ہو اپنے بازو پہ کوہنیوں پہ آپ اچھا چاہیے اس کا مساج کرو اس میں سے کسی بھی قسم کی فریکرنس نہیں آتی اس کی مجھے سب سے اچھی بات یہ ہی لگتی ہے کہ اس میں فریکرنس بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کی سکن پہ ڈرک سپورٹس ہے یہ اس کو بہت اچھا سی نیٹ این کلین کرے گا اچھا کچھ لوگ اب مجھے کہیں گے آپ یہ سوپ یوز کرنے سے تو ویسے ہی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے دیکھیں جب آپ کوئی بھی اچھے ہائی برینڈ کا فیس واش بھی یوز کرتے ہو تو سکن ڈرائی ہوتی ہی ہے اور اس کے بعد آپ موسٹرائزر لازمی لگاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا آپ اسے نہا بھی سکتے ہو آپ اسے فل بوڈی پر نہانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو یہ آپ کی فل بوڈی پر بھی وائٹننگ کا کام دے گا بوڈی وائٹننگ کا آپ کی نیک پہ تو میں آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہی دوں گی کہ آپ اس کو نہانے کے لیے بھی یوز کرو اگر آپ کی بوڈی ڈرائی ہوتی ہے تو موسٹرائزر آپ لازمی لگاتے ہو ٹھیک ہے آپ جتنا بھی ہائی برینڈ کا شاور جیل یوز کرتے ہو تو اس کے بعد بھی نہانے کے بعد ہماری بوڈی ڈرائی ہوتی ہے اور موسٹرائزر سب ہی اپلائے کرتے ہیں اور ایک منٹ تک آپ ہمیشہ میں یہ کہتے ہوں کہ ایک منٹ اچھا یہ دیکھیں یہ بہت لائٹ سا جھاگ بنائے گا کیونکہ اس میں کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کیلئے کر دوں کیونکہ اب اگر آپ لوگ اسے بائے کروکے اسے یوز کروکے پھر آپ لوگ مجھے کہو کہ آپ ہی جھاگ نہیں بناتا تو یہ جھاگ بس اس طرح لائٹ سا جھاگ بنائے گا جیسا آپ میرے فیس پہ دیکھ رہا تو ویسے تو میں نے فیس واش کرنا تھا لیکن یہاں پہ جس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہی اس کو رموو گئی اب یہ دیکھیں میری سکین آپ لوگوں کے سامنے یہ مجھے ایک نہیں ہوئی تھی ہوتی رہتی ہے ایک نہیں یہ نشان ہے بس اور دو تین یہ نشان ہے باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں میری سکین ٹھیک ہے تو ریکمینڈی لے آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا پھر ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے اجازے دیجئے دعاوں میں اجاز رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ